ناظرین آج ایک پرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہے اپنی وزارت کی تبدیلی پر دل گرفتہ محترم جناب چودری فواد حسین صاحب تو یہ میڈیا والوں کو آپ بھی کہتا ہوں دیکھیں میں وزیر اطلاعات اب نہیں ہوں خدا کے لیے میری جان چھوڑ دیں وہ جو سامنے خاتون کھڑی ہے نیلا سوٹ پہن کے عینت جنہوں نے لگائی ہوئی ہے یہ ادھر کوئی اسمبلی میں بچہ داخل کرانے نہیں آئی یہ ہے مشیر اطلاعات ان سے بات کریں مگر کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اور آپ نے چند دنوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو کہاں سے کہاں پہچا دیا ہے اس میں بات کر لیتے ہیں جو سامنے پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے آپ کے کارنابوں نے حشر کیا ہے جو کچھ آپ نے سائنس کے میدان میں کیا ہے اس قلیل مدت میں جو سامنے جو آپ کی تصویر لگا رہے ہیں وہ آپ کی تصویر اس کے ساتھ آئینسٹائن کے ساتھ ملائی ہوئی ہے وہ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں جو جو تحقیق امریکہ بھی نہیں کر سکا وہ نہ بھی نہیں کر سکا وہ انہوں کے فضل سے ہم نے چند دنوں میں کر دیا جنالوجی صاحب کب سے بارشی ہو رہی ہیں کب سے یہ آسمانی بجلی چمکتی ہے آج تک بورے سے بھی نہیں یہ پتا چل سکا کہ یہ بجلی چمکتی کیوں ہے جب بارش کے دوران بجلی چمکتی ہے تو وہ فرشتہ یہ دیکھتا ہے لائٹ جلا کے کہ زمین کہاں سے خوشک رہ دی جو صاحب وہ جو تھا یہ دعا سا کہاں سے اٹھتا ہے اس کا ادھا پتا چلیا کی نہیں علی جی 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 وہ تو میں نے پہلے ہفتے میں پتا کروا لیا وہ شائر اصل میں سگرٹ لگا کے تو شیر لکھ رہا تھا اس کے سگرٹ سے کوئی گل گیرا ہے رضائی جو اوپر رضائی میں بیٹھ کے شائر اکسر لکھتے ہیں وہ رضائی آہستہ آہستہ سلکتی رہیا ادھر سے دعا اٹھتا رہا ہے تو وہ شائر نے پھر پوچھایا کہ یہ دعا سا کہاں سے اٹھتا ہے آپ لوگ آس رہے ہیں ابھی تو چوہی صاحب نے صرف پتا چلایا کہ آسمانی بجلی کیوں ہے کہاں ہے ابھی چوہی صاحب کا اگلے عدف یہ ہے کہ آسمانی بجلی کو مین ٹرانس میشن لائن میں لانا ہے اچھا جنہیت صاحب یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب میں میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا تھا یہ ہم نے سوچ لیا ہوا ہے سب سے پہلے تو ہم نے وہ بوتلیں بنوائی ہیں جس میں وہ بجلی سیف کی جاتے ہیں با 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 زبردست کیونکہ پلاسٹر کی بوتل میں بجلی سیف کریں تو بوتل پکل جاتی ہے لیک کریں یہ بھی جانا کہ کرنٹ نہیں پڑتا جنہیت صاحب یہ مسئلہ نہیں ہے آمیس کونک کی خاطر کرنٹ کھانے کو تیار ہے مسئلہ مین تو یہ ہے کہ بجلی بچانی کیسے ہے سیف کیسے کرنی ہے تو وہ انشاءاللہ چند دنوں میں ہم اعلان کریں گے کہ ہم نے اس کا کیا کیا اچھا اچھا صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی وزارت کی تبدیلی پر دل گرفتہ نہیں ہیں لیکن ہر بندہ نے محسوس کی ہے کہ آپ پی ٹی اے کی جو یوم تاسیز کی تقریب تھی اس میں آپ شامل نہیں ہوئے کہ آپ کا اظہار ناراضی تھا اور کیا تھا نہیں نہیں میں تھا ادھر کہاں تھے جولیت صاحب یہ بھی اس پہ بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ ایک بندہ اگر کہیں ہو اور نظر نہ آئے تو اس کی سائنٹیفک کیا وجہ ہوتی ہے اور انشاءاللہ اگلے یوم تاسیز تک اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اور میں اگلے یوم تاسیز میں نظر آئوں گا حضرت جوزہ ماشاءاللہ اب آپ کے پاس سائنس کی وزارت کا کلمدان ہے تو دو تین چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں قوم آپ سے توقع لگائے بیٹھئے یہ کوئی ایسی چیز جس سے روزہ کم لگے اور دوسرا پھر یہ کہ عید آ جائے گی تو سمجھا بنانے کا کوئی طریقہ دو تیسرا پوچھیں اور اسی سے ریلیٹڈ کوئی قوم کو آپ نے تو فسیلیٹیٹ کرنا ہے نا جواب سب سے پہلے میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں روزہ نہ لگنے کا بڑا آسان طریقہ ہم نے نکال لیا ہے جی آہ روزہ رکھ کے سوئے رہے ہیں اس سے تجارتی خسارہ بھی کافی حد تک بیلنس ہوگا ہے دیکھیں جنیت صاحب اس میں مین ضرورت اس وقت ہے بچت کی اب سوئے رہیں گے نہیں باہر نکلیں گے پٹرول بچے گا اور بہت سے اخراجات بچیں گے نالج اضافہ ہے ستے بے ترقی کرے بندہ اضافہ ہے نالج جی آپ دیکھیں دیکھیں ہم نے تو بچت کے اور بہت سے طریقے سوچے ہیں مثلا آپ یہ گاڑی کی چابی کے اوپر ٹیشول پیٹ کے کان میں پھیریں تو کارٹن بڑ کا خرچہ بھی بچتا ہے تو یہ سائنس اور ٹکنالوجی کے حوالے سے صرف ہم سائنس بھی کام نہیں کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم معیشت کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں جب اور وہ رہ گیا سوئیوں پہ کیا کہیں گے ہاں سوئیہ جنیت صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ سوئیہ پکانا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا کھانا مسئلہ ہے ہم نے اکثر دیکھا ہوا کہ چمچ موں میں اتار لٹکی ہاں تک رہی ہم نے بڑا آسان طریقہ ڈونڈا ہے آپ پکانے سے پہلے سوئیوں کی گٹ کر لیں اور پھر ان سوئیہوں کی جو چھوٹی چھوٹی گٹھیں آپ نے کی ہوں ان کو پھینک لیں آپ پتیلی میں چمچہ نہیں مارنا ورنہ گٹھیں کھول جائیں گی نہیں جسوپ اس میں ایک مسئلہ ہو جائے گا نا کہ شوہر میری سے پوچھے گا کہ اوہ سمئیہ لے کے بھی آنے گے گٹھیں کرائی جا رہی ہوگا اس کا ہم بڑا آسان جواب اپنی بہنوں کو بتا رہے ہیں وہ سیدھا آگے سے کہیں کہ میں تیاج گٹ کر آ رہی ہیں تیسرا سوال کیا تھا آپ کا تیسرا یہ کہ عید والے دن لوگ نئی پشاوری چپل پہنتے ہیں تو چون چون کی آوازیں بہت آتی ہیں وہ اس کو کوئی کام کرنے کے لیے دیکھیں جنائیت صاحب چون کے اس جوتی کے اوپر بھی گند نہیں ہوتا اس لیے بھی چون چون کرتی ہیں جیسے آپ کبھی بھی جب دانت صاف کر لیں اور اس کے بعد اس پہ انگلی پھیریں تو کیچون کیچون کی آوازیں جیسے وزارت نہیں ملتی ہیں تو وزیر بھی بہت چو چو کرتا ہے کچھ عرصے بعد چپ کر جاتا ہے جی 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 ملکو بہت اچھے آپ ماشاءاللہ پڑے لکھے آدمیاں آپ تیہ تک پہنچ جاتے ہیں یہ جو دانت صاف کرنے کے بعد انگلی پھیرنے سے کیچو کیچو نکلتی ہے اس سے چیننا نہیں چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے دانت صاف ہو گئے ہیں اسی طرح جب آپ کی نئی چوتی کیچو کیچو کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی نئی حساب ستری ہے تو وزارت بھی چناند صاحب آپ بجاہ فرما رہے ہیں کئی ایسے منسٹر آئے ہیں ہمارے جو نئی نئی وزارت ہو تو کیچو کیچو کرتے ہیں چلی صاحب بات تو آپ اچھی کرتے ہیں لیکن کیچو کیچو کا بہت مزہ ہے دائر ہے چکے کیچو کیچو آپ کا فسٹ قزن ہے اس لئے آپ ماشاءاللہ خوش ہو رہے ہیں چاہری صاحب میری تو پرانی چوتی ہے کیچو کیچو کرتی ہے دیکھیں آپ کی چوتی کا نہیں ہے پرانی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بیچاری تو آپ کے وزن تلے دب کے کیچو کیچو کرتی ہے یہ تو زاری چھوٹی چھوٹی ہی جاتے ہیں کوئی ناسا کے لیول کی بات کریں کوئی سپیس میں جانے کی بات کریں جنید صاحب اس میں بھی اللہ کے فضل سے ہمیں خاترخواہ کامیابی حاصل ہو گئی جو پاکستان کے پاس خلائی شٹل تھی خلا میں جانے کے لیے کافی عرصے سے یہ جو چور حکومتیں آتی رہی ہیں کی طرف توجہ ہی نہیں دی اس خلائی شٹل کے تکے فیل تھے آتی ہی سب سے پہلے میں نے نئے تکے ڈلوائے ہیں پھر اس کے چین کو میں نے تیل دیا ہے اور خالص سرسوں کا تیل دیا ہے چونکہ پچھلے جتنے بھی لٹے رہے گزرے ہیں جنید صاحب کوئی نہیں چھوڑیں گے سب کو پکڑیں گے یہ سب سرسوں کے تیل کا خرچہ کاغزوں میں لکھ کے اس گاڑی کو پکاڑیوں والا تیل دیتے رہے ہیں اور پکاڑیوں والا تیل تو آپ کو معلوم ہے مفت مل جاتا ہے اس میں چارے نے دو تین مہینوں کے بعد پھینک نہیں ہوتا ہے یا زمین پہ پھینکنا ہوتا ہے یا کوئی گاگ تانگ کرے تو اس پہ پھینکنا ہوتا ہے یہ بڑی رسکی قسم کی سپیس شیٹل ہوگی تو سپیس میں کس ایسٹرونوٹ کو پہلی دفعہ بیجیں گے پہلے خلائی موشن پہ وہ بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کس کو؟ فردوس آشکوان نازین یہاں مجھے لینے ایک جوٹی سی کمریچل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا جی عام طور پہ پوری دنیا میں یہ سمجھا سوچا اور پریکٹیکل ہی کیا جاتا ہے کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ اپنا مرد ہوتا ہے ایکسپشنز نکال دو نا کتنی حسرت کے ساتھ کہہ رہے گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش ایکسپشنز نکال دنیا میں اپنے آپ کو شروع میں کہہ چکا تھا کہ میں ببر شیر ہوں ایک انیمل چینل نے آگے بتایا کہ ببر شیر وچہ رہی تھی چاہلت ہی کوئی شیر تو مسکین نکر جو بیٹھا ہوں دے شیر نہیں سارا کچھ پاجنہ سے کر رہا ہے ہزاروں خواہشیں درشت بڑی ہوتی ببر شیر کی بھئی میرے اللہ صاحب کہ شیر نہیں گارنا ہو تو دہشت ہی دہشت آپ کو آج ایک ایسا قبیلہ بتانے لگا ہوں پچاس ہزار افراد پہ مشتمل یہ ایک قبیلہ ہے چین میں سوبہ جو ہے نا سچوان وہاں پہ ایک قبیلہ ہے موسو کے نام سے اس کے پچاس ہزار افراد ہیں اس پورے قبیلے میں شروع سے ہی یہ روایت ہے کہ عورت سربراہ ہوتی ہے قبیلے گھر کی یا خاندان اور پڑی پڑی دلچسپ ان کی آدھات ہیں روایات ہیں آپ سن کے بڑا میا لیں گے جس طرح یہاں پہ عورت کو بیانے کے لیے مرد جاتا ہے اسی طرح بیلکل وہاں پہ عورت مرد کو بیانے جائے کیسے آپ بھئی ایسے کہا ہے مجھے مچلے بے میں کسی آلکوٹ جانجو کاری آئی ہے آپ طرف مطلب ویجولائز تو کریں نا مرد دبٹا پہن کے آ رہے ہیں اور عورت مرد کے اببو سے کہہ رہی ہے آپ فکر نہ کریں میں اسے بہت خیال رہے ہیں یار دبٹا نے اسی طرح ٹائشہ ہی لگا کے ساتھ آ رہا ہے لپائی جی گھر کے ہر فیصلہ کرنے کا اختیار عورت کے پاس ہے مجھے تو یہ دکھو رہا ہے جو وہاں باجے والوں کے سارے گانے اٹھے ہو جاتے ہیں جی 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 وہاں پہ دانا یہ چلتا ہے چڑیاں دا نہیں سادہ چڑیاں دا چمبہ میں یہاں ہے رہاں وہاں پہ چڑے جاتے ہیں اچھا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس میں بھی ان کا اٹھا حساب ہے جو مرد ہیں وہ توفے تو آئیف لے کے تو اپنے سسرال جا کے تو خوشی مناتے ہیں جس طرح یہاں پہ خواتین چھلانا آگے تو جاتی ہے نا اپنے پیکے اور توفے تو آئیف ملتے ہیں اسی طرح اس قبیلے کے مرد چھلانا آگے جانے دن اپنے سوری آلتے ہیں پھر انہوں نے نمی سیکل دین دنے لے چینہ کی سیکل ہے اپنے بڑی مشہور چینہ کی سیکل ہے جی لو ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤں خیتی بڑی باہر پہ سارے کام پات جو یہاں پہ مرد حضرات کرتے ہیں یا پوری دنیا میں جو مرد کرتے ہیں وہ سارے عورتیں کرتے ہیں اچھا خیتی بڑی عورتیں کرتے ہیں اور دوپہر کو کھانا لے کے مرد چاہتے ہیں ہاں جی ہاں جی اور مرد جی روٹی لیاک جا رہے ہیں اور کندر کندر اور مہیہ کی بات چننن نا کھیتی بڑی اور سارے مردوں والے کام عورتیں کرتے ہیں اور مرد کیا کرتے ہیں جانور عبا کر کے اس کا گوشت بڑھانا اور کوئی مر جاتا ہے تو اس کو دفنانا مردے کو دفنانا بھائی یہی دو کام ہوتے ہیں اور مردے دفنانے کے حوالے سے بھی بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جب یہ اپنا مردہ جلاتے ہیں تو پاس ایک گھوڑا کھڑا کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے ان کا یہ تصور ہے کہ جب مردے کو جلا دیتے ہیں تو اس کی رو جو ہے وہ گوڑے پہ بیٹھ کے تو جانی ہوتی ہے اس نے سفر لمح کرنا ہوتا ہے اس لیے رو کی سہولت کے لیے پاس ایک گوڑا کھڑا کر دیتے ہیں گوڑا ہوتے ہی کھلو تا روح پہ ہی ٹھوٹا جاتی ہیں آئی تکر انہوں انہوں انہیں ستی سمجھا رہے کہ گوڑا ہوتے ہوتے ہی کھلو تا انہیں چوتے ہوتے 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 آئے ہای ہای ہو دیکھو یہ رہایمان سے exatamente جاؤری موں سے بے کھتا ہے مگر بات کیسی اکل والی علی چیلے مگرو کرنے لگیا کہ موں سے بے کھتا ہے بات اس سے بھی بے کھون نہیں یار اکل والی بات ہے کہ جہے کھوڑا مر گئے تک اس بھی انہوں کھن لے کھڑے گا انہوں کھڑے گا تو اس طرح کی روایات ان لوگوں کی ہیں ایک اور اس میں بڑی عجیب و غریب اور فضول سی روایت ہے ان کے ذہن میں یہ ہے یہ کتے کی بڑی عیت کرتے ہیں اور ایسے بچہرے مسکین جہل لوگ ہیں کبھی بھی دعا مانگتے ہیں کبھی بھی تو سب سے پہلے کتے کے لیے دعا مانگتے ہیں حالانکہ چین میں کتے کا گوشت کھایا جاتا ہے مدر یہ قبیلے میں یہ سوچ بھی نہیں ہے کس لیے یہ عیت کرتے ہیں کتے کی ان کے یعن میں یہ ہے کہ بہت عرصہ پہلے انسان کی عمر ہوتی تھی تیرہ چونہ سال اور کتے کی عمر ہوتی تھی ستر ایسی سال تو انسان نے کتے کے ساتھ ایک معایدہ کر کے اپنی عمر بدل لی تھی فیور تھی ایک باطن کے یعن میں ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کتے نے ہمارے لیے ایک قربانی دی ہوئی ہے ہماری عمر ایسی سال ہو گئی ہے اس کی چودہ سال ہے اس لیے اس کی بہت عیت کرتے ہیں اچھا یہاں پہ سب سے جو بوڑی خاتون ہوتی ہے وہ خاندان کی سربراہ ہوتی ہے اور جب وہ چیریٹی لیبرٹی ہو جائے بہت بیورگ ہو جائے تو وہ پھر اپنی چابیاں جہاں کارکی اپنے سیف سو کی وہ کسی دوسری خاتون کو دے کے تو اس کو پھر قبیلے کا سربراہ مقرد کرتے ہیں اور اگر اس قبیلے کی چیدہ چیدہ جو بے وکوفوں والی روایات ہیں وہ نکال دے تو یہ قبیلہ پا جنیت کو بنا سوٹ کرتا ہے ناظرین یہ تھا آج کا حس پہ حال اور آخر میں چھوٹی سی بات یہ کہ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا آج چلنا سیکھ لیا ہے تو ہر شخص گرانے کے در پہ ہے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ